السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آپ کے کاؤنٹ آن نمبر ٹو کا آج دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ دو ڈیجٹس میں سے بڑا ڈیجٹ کون سا ہے بگر کون سا ہے تو پہلے یہ دیکھیں یہ کروکوڈیل ہے مگر مچ اور اس نے اپنا ماؤتھ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے کیوں کھولا ہے یہ ہنگری ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو یہ کیونکہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہے اس کی بیلی بڑی ہے تو یہ بڑی چیزوں کو کھانا چاہتا ہے جو تعداد میں زیادہ ہیں تو کچھ نمبر ہیں تو اس کو بتانا ہے کہ کون سا نمبر بڑا ہے تو آپ نے اس کو ریکنائز کرنا ہے تو آپ جو نمبر بڑا ہوگا اس کے اندر یہ اس کے اوپن ماؤس جیسا سائن اس سائیڈ کو کر دیں گے تو وہ پتا چل دے گا کہ یہ بڑا ہے یہ دو ڈیجٹ ہیں یہ دیکھیں سیمنٹی تری اور ایٹی سیکس دو نمبر ہیں دو دو ڈیجٹس والے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو جس کا ٹین والا ڈیجٹ بڑا ہے وہ ان میں سے بڑا ہے اس کا ٹین والا ڈیجٹ سیون ہے اس کا ٹین والا ڈیجٹ ایٹ ہے تو یہ اس لیے ایٹی سیکس جو ہے وہ سیونٹی تری سے بڑا ہے تو آپ اس کی سیمبل جو ہے اس طرف کر دیں گے اس کے اوپن ماؤس جیسی اور یہی میعت میں بڑے کے لیے سیمبل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ نائنٹی فور ٹونٹی سیون ٹو نمبر ہیں اس کا جو ٹین والا ڈیجٹ ہے وہ نائن ہے اور اس کا ٹین والا ڈیجٹ ٹو ہے تو یہ دیکھیں نائن بڑا ہے ٹو سے تو اس لیے نائنٹی فور جو ہے وہ ٹونٹی سیون سے بڑا ہے اس لیے اب یہ ہم اس کے اوپن ماؤس جیسا سیمبل اس طرف کر دیں گے لیکن اگر یہ جو ایک جیسے ہوں اگر اس کا ٹین والا بھی فائب ہے اس کا بھی فائب ہے تو پھر آپ نے یونٹ والے کو دیکھ لینا ہے کہ جس کا یونٹ والا ڈیجٹ جو بڑا ہے اس کو بڑھائیے دیکھیں ففٹی ٹری اس کا ٹری جو ہے ون سے بڑا ہے اس لیے ففٹی ٹری جو ہے وہ ففٹی ون سے گریٹر ہے تو بگر ہے اس لیے یہ سیمبل بھی ہم ایسے یوز کریں گے تو یہ آپ کے پیسٹین ہے یہ سارے آپ نے جو بڑے ہیں اس طرف دیکھیں یہ آپ کے لیے سالو کر دیا گیا ہے نائنٹین جو ہے وہ ایٹین سے بڑا ہے ففٹی ٹری جو ہے ففٹی ون سے بڑا ہے تو یہ سیمبل یوز کر دیا ہے اب یہ آگے question number 3 میں ہے کہ right before کن سے پہلے لکھنا ہے جس طرح یہ 29 سے before ہوتا ہے 28 54 سے before کیا ہوتا ہے 53 اور یہ دیکھیں 70 سے before ہے 69 جی آپ کے لئے لکھ دیا گیا ہے تو اسی طرح آپ نے تمام digits کے جو پہلے digit ہیں وہ دیکھیں 100 سے پہلے کیا آتا ہے یہ آپ previous class میں 6 چکے ہیں کہ 100 سے پہلے 99 آتا ہے تو ادھر آپ نے 99 لکھ دینا ہے اسی طرح یہ after والا ہے کہ digits لکھے ہوئے ہیں ان کے after کیا ہے یہ دیکھیں 34 کے بعد 35 آتا ہے 77 کے بعد 77 کے بعد 78 آئے گا اور 76 نہیں 78 ہے اسی طرح یہ 29 کے after 30 ہوتا ہے تو آپ یہ سارے جو ہے نا خود لکھیں گے پھر c پارٹ ہے کہ آپ نے between لکھنا ہے کہ یہ 39 اور 41 کے between کیا ہے تو 39 کے after اور 41 کے جو ہے وہ before کون سا digit آتا ہے یعنی ان دونوں کے between 39 کے بعد آتا ہے 40 کسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 67 کے بعد اور 69 سے before یہ آتا ہے 68 تو یہ آپ کے لئے solve کر دیا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ تمام اس پیج کو اپنے میت کی بک کے اوپر solve کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم آپ کے لئے اس سے اگلا لیکچر لے کے حاضر ہوں گے اور آپ گھر میں بیٹھئے رام سے اپنے آتھوں کو صاف رکھیں اور تمام بکس کا کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو